موسیقی یہ ریڈیو پٹوارن ہے اور اب آپ سماچار سنیئے موسیقی پاکستان کے پور ویت منتری یعنی وزجیر خجانہ کل پاکستان ویو سینہ کے ویمان سے واپس پاکستان آگئے سوطروں کے انوصار پور ویت منتری کے واپس آنے کا لکش جنتہ کی تھوڑی سی باقی بچ جانے والی سیوہ بھی کرنا ہے پور ویت منتری نے ائرپورٹ پر سموا داتاؤں سے بات چیت کرتے ہوئے اور اپنے ویچار سانجھے کرتے ہوئے کہا میرا دل بھرا ہوا ہے مجھے رونا آ رہا ہے لگ بھگ چار سال ہو گئے میں جنتہ کی ایک روپے کی سیوہ نہیں کر سکا میں جب سنتا تھا کہ آئی ایم ایف سے اتنے عرب ملے سعودیہ سے اتنے عرب آئے چین نے اتنے عرب دیئے خجانے میں اتنا سرپلس پڑا ہے تو میں اور میرے بچے گلے لگ لگ کر روتے تھے کہ بس ایک باری موقع مل جائے تو ایسی سیوہ کریں گے ایسی سیوہ کریں گے کہ عوام اگلی پچھلی ساری سیوہیں بھور جائے گی اس سے پہلے بھی پور وط منتری جنتہ کی دبا کر سیوہ کر چکے ہیں مگر پھر پڑے گئے پکڑے جانے کے ڈر سے پور وط منتری لمحے پڑ گئے اور جب کہا گیا ہم آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے بتائیں آپ نے کرپشن کیوں کی تو وط منتری نے پہلے ادھر ادھر دیکھا جب سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور زور سے بولے ہائے میرا دل ہائے میرا دل اور وط منتری وہیں گھر گئے وط منتری کی اتنی بہترین ایکٹنگ دیکھنے کے بعد ہمائیو سعید نے کہا میں ایکٹنگ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں اس فرادیے کی حالت دیکھ کر رو دیں منتری صاحب نے بیماری کا بہانہ بنایا کوٹ سے لندن جانے کی بھیق مانگی اور کوٹ نے دے دی اور بس پھر کیا لندن جانے کی دیر تھی منتری صاحب کا دل بلکل ٹھیک ہو گیا منتری صاحب ہشاش بشاش ہو گئے کام کاج کرنے لگے پولٹکس پہ بات کرنے لگے سب کچھ ٹھیک ہو گیا مگر وہ وطن واپس نہیں آئے پرانتو اب جب پور وطن منتری کے دل کو بتایا گیا کہ آپ کو دوبارہ سیوہ کا موقع مل رہا ہے تو ان کا دل ٹھیک ہو گیا اور وہ سوٹ پہن کر پاکستان واپس تشریف لے آئے جب ہماری سمواداتا نے پردھان منتری میاں شہباز شریف سے آفدہ ریکارڈ سوال کیا کہ رانہ سناولہ جس پر کسی اور نے نہیں آپ کی اپنی جماعت کے رکن آبد شیر علی کے ابے نے سترہ قتل کا الزام لگایا اسے وزیر داخلہ بنا دیا گیا اور اب جو سب سے بڑا چور ہے اسے آپ نے خجانے کا منتری بنا دیا ہے اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا اب دنیا بدل چکی ہے سب لوگ سب کچھ جانتے ہیں آپ کے سپورٹرز بھی ان میں شامل ہیں کیا آپ کو اپنے سپورٹرز سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ کیا سوچیں گے جس پر پردھان منتری زور سے ہسے اور کہا بی بی اگر وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتے تو ہمارے سپورٹر ہوتے ہی کیوں وہ تب خاموش رہے جب ہماری پانچ بریازموں میں جائدادیں نکلیں اور ان کے بچے بھوکے تھے ہمارے بچے آکسفورٹ میں پڑھ رہے تھے اور ان کے ملک کے چالیس پرتشت بچے سکولوں سے باہر تھے یہ تب بھی ہمارے نعرے لگاتے تھے جب ہماری لندن تو دور کی بات پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں تھی اور یہ آج بھی ہمیں شیر کہتے ہیں جب پاناما لیکس نے ہمارے سارے فراڈ سامنے رکھ دیئے ہیں دیکھو بی بی رانہ سناؤ اللہ ورحس اصحاق دار کے بعد اگر ہم میاں خلیفہ کو وزیر انصداد بےہیائی لگا دیں تو یہ فیس بک اور ٹوٹر پر اسے بھی سچی ساویتری ثابت کرنے پر لگ جائیں گے رج کے کھوتے کھائی جاؤ تشیر دے نعرے لائی جاؤ ہاہہہہہہہہہہ